موسیقی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتا مزار اقبال آمد پر مہمان صدر کو گار اوف آنر پیش کیا گیا حکیم امت کی قبر پر دعا کی پھول بھی رکھے ابراہیم رئیسی کی شاعر مشرق سے مطالق خصوصی دلچسپی طویل گفتگو سنی مفکر ملت کے حوالے سے جذبات کا احسار کیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات مقامی سطح پر تاتیل رکھے ایرانی صدر لاہور میں چند گھنٹے خیام کے بعد کراچی روانہ ہوں گے شاندار استقبال کی دیاریاں ٹرافک پلین میں شامل سڑکیں جزوی بن ایم ایجینہ روڈ سے صدر کی طرف سڑکوں اور گلیوں پر کنٹینرز موجود شہرائے قائدین سے نماز جانے والی شہراہر قسم کی ٹرافک کے لیے بن پیپل سیکیٹیریٹ چورنگی کے اطراف بھی کنٹینرز موجود شہرائے فیصل سے میٹروپول تک خیر مقدمی بینرز آویزاں گورنر اور وزیرالہ ہاؤس کے اطراف خوش آمدید کے بینرز لگا دیئے گئے صدر اور وزیراعظم پاکستان اور ایرانی صدر کی تصاویر آویزاں موسیقا آئی ایم ایف روما کے آخر میں ایک عرض کے قسط جاری کر سکتا ہے جون تک زر مبادہ کے زخائر نو سے دس ارب ڈالر تک پہنچائیں کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب کہا آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان بھی نہیں ہوتا نقصان میں چلنے والے اداروں کی نشکاری ضروری ہے مزید بولے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل المدتی پروگرام ضروری ہے چار سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرار 14 فیصد تک لے جائیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ٹیکس کیسیز میں دانستہ التوا کا نوٹیس چیف کمیشنر انلینڈ ریونیو اسلامباد اور ان کے ساتھ متعلقات تمام افسران موطل حکام کفوری طور پر واقع کی انکواری کی ہدایت کہا قومی خزانے کا سینکڑوں اور اب قانونی تنازیات کا شکار ہے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی خبول نہیں کروں گا ٹیکس نظام میں اسلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی مسلم لیگ نون نے ایک پلین سویپ کی اس کی وجہ کیا ہے مسلم لیگ نون کا نہ صرف ووٹر نکلا ہے دیگر جو ووٹر تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا عمر ایوب صاحب نے دی پیو گجرات اور ایس ایچو کی بات کی عمر ایوب صاحب اگر بات ایس ایچو پہ آگئی ہے تو پھر آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کرنے اس الیکشن نے آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا اس پہ بھی جو شک و شبہات تھے اس کو ختم کر دیا ہے جھوٹ کا بیانیاں وہ مسترد ہو چکا کیونکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص وہ مجھے لگتا ہے پیرانویا کا شکار ہے پیرانویڈ ہیں ملک جس طرح ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص کو اپنی ایریلیونس نظر آ رہی ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں بالکل آئیسولیٹ ہو جاؤں گا پی ٹی آر آنماو کا نام ایسیل سے نکالنا کسی ڈیل کا حصہ نہیں کابینا وزارت داخلہ سے آئی سمری پر قوائد کے مطابق فیصلہ کرتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا زمن انتخاب میں مسلم لیگ نے کلین سویپ کیا جیل میں بیٹھے شخص کو نظر آ رہا وہ آئیسولیٹ ہو گیا اپوزیشن لیڈر نے ڈی پیو گجراد اور ایسیچو پر الزامات لگائے عمر ایوب صاحب بات اگر ایسیچو تک آ گئی ہے تو سیاست چھوڑ دیں وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارہ نے کہا مسنگ پرسنز کا معاملہ دہائیوں پر مجتمل ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کیا گیا کمیشن میں جانے والے آٹھ ہزار کیسز حل ہو گئے بانی پی ٹی آئی کسی قسم کے ڈیل نہیں کریں گے تمام کیسز کا سامنا کریں گے علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ اب سائفر کیس کو نہیں سنبھال سکتے اس کیس کو ختم کرنا پڑے گا تمام کیسز زندہ لاشی ہیں ایک ایک کر کے سب ختم ہوں گے ادھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دعایہ تقریب کیس میں علیمہ خان کی زمانت کنفرم علیمہ خان کو پچیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج نادیا اکرام نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو مکمل فٹ قرار دے دیا سہت سے مطالق رپورٹ علا حکام کو بھیجوا دی گئے رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی نے سینے میں جلن کی شکایت کی ڈاکٹرز نے پیمز کے سپیشلسٹ سے معاینہ کا مشورہ دیا ڈاکٹرز کی ٹیم نے گزشوارات بنی گالا میں تفصیلی طبی معاینہ کیا صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا موسیقی ایلیکشن کے بعد جس سیاسی استحکام کی توقع تھی وہ ملک میں نہیں آ سکا سیاسی قوتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا تقریب سے خطاب کہا آبادی میں اضافے کے باعث مشکلات پیش آتی ہیں پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اقتصادی معاملات پر مذاکرات ہونا خوش آئند ہے پاکستان کو محلیاتی نقصان سے نمٹنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملی پاکستان برامدات بڑھانی میں ناکام رہا تمام اخراجات ادھار لے کر کر رہے کرزوں کی ادائی میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اکبال کا تقریب سے خطاب غیر ضروری ریگولیشنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں نیچی شعبے کے لیے راست اکلیر کرنا ہوگا مزید کہا کہ یو اے ای کوئیت اور قطر سے بات چیت جاری ہے چین سے سی پیک کے دوسرے فیز کے لیے بات کر رہے ہیں ہم ان سے مدد نہیں مانگ رہے سرمایہ کاری پر بات ہو رہی ہے قائد نونلی کا دورہ چین مصروفیات جاری نواز شریف مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے جنیت سبدربھی میاں نواز شریف کے ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم پانچ روز کے لیے چین گئے سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں بڑی کمی ساہت ہزار آٹھ سو روپے فی طولہ سستہ ہو گیا عقیمت دو لاکھ چالیس ہزار نو سو روپے فی طولہ ہو گئی عالمی مارکٹ میں فی آنس بہتر ڈالر کی کمی ریکار ادھر سٹاک ایکسینج میں تیزی کا روشان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سا سر سٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتر ہزار چیز سو پر ٹریٹ کرنے لگا پہلے سولہ ماہ بھی ایک ناکام حکومت تھی ہم اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان آواسی کی میڈیا سے گفتگو کہا بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کے لیے محنت کرنا ہوگی ایران ہمسایہ ملک ہے تعلقات مزید بڑھنے چاہیے سال میں ایک آن دورہ ہونا چاہیے گیس پائپلائن سیاسی نہیں کانونی معاملہ ہے شیخ رشید کی ثانیہ نومائی کیسز میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور عدالت نیچ راہ دامائی کو اس آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے متعلقاتانوں کی تفتیشی ٹیمو اور پروسیکیوٹرز کنورٹس جانی کیس ایٹیزی کے جج ملک اجازہ آصف نے سنا میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیراعظم داخلہ نے کہا کہ جو پاکستان میں نہیں تھے ان کو بھی کیسز میں ملوث کیا گیا جھوٹے مقدمات پر لوگ ہستے ہیں ان لوگوں کے بیان پر ہمیں ملوث کیا گیا جو ایک دن بھی گرفتار نہ رہ سکے پنجاب میں بادلوں کی بھرپور ایننگز لاہور میں کالی گھٹائیں برس پڑی مری اور اپٹ آباد میں تیز بارش سے نشیبی لاکہ زیرہاب ملتان بہاولپور سانگلہ ہل میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں آج سے انتیس اپرل تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی بلوچستان میں کل سے نئے سپیل کی انٹری ہوگی کوئٹہ سمیت مختلف ازلہ میں بارشیں ہوں گی ندی نالوں میں توگیانی کا خدشاہ ظاہر کر دیا گیا پنجاب میں اہم تاسک کے لیے انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منصوری پرائس کنٹرول تجاوزات اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے وزیرعالہ مریم نواز نے پروینشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ظلے اور تحصیل میں بھی اتھارٹیز قائم کی جائیں گی اجلاس میں مریم نواز کو اتھارٹی کے قیام سے متعلق بریفنگ پنجاب میں گاڑیوں کی ریجسٹریشن کارڈ کی قیمت میں سات سو ستر روپے اضافہ سمارٹ کارڈ کی قیمت پانچ سو تیس سے بڑھا کر تیرہ سو روپے کر دی گئی ڈوپلیکٹ کارڈ کی فیز ایک ہزار تیس سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے تک جا پہنچی ہیرانی حملے میں اسوالی فضائی اڈے نواتم کے کئی مقامات کو نقصان پہنچا بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں عداد و شمار معلومات اور سیٹلائٹ تصاویر کا موازنہ فضائی اڈے پر کم از کم چار تبدیلیاں نمائی نظر آئیں بیس پر ایک ہینگر کے قریب رنوے کی مرمت دکھائی گئی موسیقی